موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الشعراء کی بعض آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت روایت کہ ان آیات کے پڑھنے والے کے لیے جنت میں کیا ایک خاص انعام روز آتا ہوتا ہے اس پر بات کریں گے تو سورة الشعراء کی آیات نمبر سیونٹی ایٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہی آیات ہیں اللذی خلقنی فہو يہدین والذی ہو يطعمنی ویسقین وإذا مردت فہو يشفین والذی یمیتنی ثم يحین جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہ جو مجھے وفاد دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا والذی اطمع ان يغفر لی خطیئتی یوم الدین اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا ربی حبلی حکما و الحقنی بصالحین اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے مل آجے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت کر دے اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں اب ان آیات سے متعلق حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فرض نماز کے لئے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد جانے کے ارادے سے اپنے گھر کے دروازے سے نکلے اور کہے بسم اللہ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ تو اللہ تعالیٰ اسے درست راستے کی ہدایت دے گا اور یہ کہے وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی کھانا کھلائے گا اور جنتی مشروبات پلائے گا اور یہ کہے وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ تو اللہ تعالیٰ اسے شفاء عطا فرمائے گا اور اس کے مرس کو اس کے گناہوں کے لئے کفارہ بنا دے گا اور یہ کہے وَالَّذِي يُمِیتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ تو اللہ تعالیٰ اسے سعادت مندوں والی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے گا اور شہیدوں والی موت عطا فرمائے گا اور یہ کہے وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِئِئَةِ يَوْمَ الدِّينَ تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں معاف کر دے گا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اور یہ کہے رَبِّهَ بِلِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ تو اللہ تعالیٰ اسے علم و حکمت عطا فرمائے گا اور جو صالح بندے گزر چکے اور جو باقی ہیں اسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دے گا اور یہ کہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ تو ایک سفید کاغذ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلا بن فلا صادقین میں سے ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے صدق کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور یہ کہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکانات اور محلات بنا دے گا اسے در منصور میں روایت کیا گیا ہے سورة الشعراء کے تحت پھر اسی آیات کے تحت جو ہے آیہ نمبر ایٹی فائیو کے تحت اسے بیان کیا گیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک طرف تو قرآن کریم کی آیات کو یاد کرنے کا احتمام ہو رہا ہے پھر آپ مزد جا رہے ہیں راستے میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے سبحان اللہ ایک ایک قدم پر یہ برکتیں ہی برکتیں پھر اس کی برکتیں اور بھی ہیں کہ اس کے اندر اس ان آیات کو اس مقام پر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی برکتیں عطا فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہو تو ان آیات کو یاد کرنے کا احتمام کر اور انہیں اس طرح پڑھیں جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے آپ کو میں نے ساتھ ساتھ ایک ایک آیت کے جو اس روایت میں آئے ہیں فوائد بھی بتا دیئے ہیں لیکن اب آپ جب انہیں پڑھیں گے تو آپ انہیں یہاں سے پڑھیں گے بسم اللہ اللہ خلقنی فہو يہدین والذی هو يطعمنی ویسقین واذا مردت فہو يشفین والذی يمیتنی ثم يحین والذی يطمع ویغفر لي خطیئتی اوم الدین رب هب لي حكما وآلحقني بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثت جنت نعیم اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں